بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوویڈ ڈائنٹین کے تحت بہت سے ممالک نے سفری پمندیاں جو ہیں وہ لگا دی تھی پاکستان منگلہ دیش انڈیا نپال بہت سے دیگر ممالک کے اوپر یعنی کہ ان کو ریڈ لسٹڈ کر دیا گیا تھا الحمدللہ اللہ پاکہ شکر ہے کہ امان نے آج تری اگس دوہزار اکیس کو یہ سفری پمندیاں ختم کرنے کا مکمل طور پر اعلان کر دیا ہے ان ممالک میں الحمدللہ پاکستان بھی آتا ہے کہ پاکستان بھی آپ امان کا سفر کر سکتے ہیں امان مسکت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں لیکن اس کے لیے امان سپریم کمیٹی نے کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھی ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تمام شرائط بتاؤں گا کون سی ویکسین آپ نے لگوانی ہے کون سی امان شہر کے اندر منظور صدا ویکسین ہے جو اس کے تحت اگر آپ نے وہ لگوائی ہوگی اس کا سیٹیفکیٹ آپ کے پاس ہوگا تو آپ امان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اور سفری سہولیات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ سفر کرنا ہے آپ کون کون سے اس میں رد و بدل کیا گیا ہے کون کون سے کانوانین جو ہے وہ یہ سفر کے حوالے سے چینج ہوئے ہیں آپ کو کس طرح سے سفر کرنا ہوگا اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل محبوب ڈیوی کو سبسکرائب کر دیں آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز مکمل طور پر انفرمیشن پر ملیں گی تو میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی جانب میں سادہ سی زبان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسکت سویل اسوسییشن آتھارٹی نے بدھ ایک ستمبر دوہزار اکیس کو بارہ بجے امان کے مقامی وقت کے مطابق انشاءاللہ دوبارہ سے سفری پمندیاں جو ہیں وہ شروع ختم کر دی ہیں مسکت سویل اسوسییشن آتھارٹی نے بدھ ایک ستمبر دوہزار اکیس کو بارہ بجے امان کے مقامی وقت سے شروع ہونے والے ریڈ لسٹڈ ممالک پر سفری پمندیاں مکمل ختم کرنے کا اعلان کیا ہے ریڈ لسٹڈ ممالک یہاں تک آپ کو میں یہ بتا دوں کہ امان مسکت کے اندر کون داہز ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے داخل ہو سکتا ہے سب سے پہلے تمام ویزا ہولڈر جو ہیں جن کے پاس امان کے رہشی ویزا ہیں وہ لوگ امان میں داخل ہو سکتے ہیں وہ لوگ جنہیں امان کا سفر کرنے کے لیے ویزا درکار نہیں ہے اور جو لوگ آمد پر ویزا حاصل کرتے ہیں جن کے مثال کے طور پر جیسے میں اب امان میں آنا چاہتا ہوں تو میں ویزا حاصل کیا ہوئے میرے پاس ویزا ہے میں بھی آ سکتا ہوں اور جو لوگ آمد پر ویزا حاصل کرتے ہیں ان کو پری کوویٹ سسٹم کے مطابق امان میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی اس کے علاوہ یہ کس طریقے سے ویکسنیشن جو ہے وہ کون سی کروانی ہے کون سی ویکسنیشن جو ہے امان کے اندر جو ہے اپروول ہے اور کون سی ویکسنیشن ہم کو لگوانی ہوگی کیسا سیریفیر ہم کو چاہیے ہوگا تمام معلومات جو اب میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو دینے جا رہا ہوں فرام کرنے جا رہا ہوں مکمل طور پر مکمل طور پر حفاظتی ٹیکے لگانے سے آپ کو لازمی شرط ہے کہ آپ جو کوویٹ انیس کے جو حفاظتی ٹیکے ہیں جو ویکسنیشن ٹیکے لگ رہے ہیں اس کو مکمل طور پر آپ کو لگانا ہوگا اس سے آپ کو بہت مذہر مل سکتی ہے بشرتی ہے کہ امان سے منظور شدہ ویکسینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایک آپ نے کوئی ایک ویکسن جو ہے وہ آپ نے لگائی ہو بشرتی ہے کہ امان سے منظور شدہ ویکسن میں کوئی ایک ویکسن بھی آپ نے لگائی ہو تو آپ امان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں مثلا اسٹرزینکا کورٹ شیلڈ اسٹرزینکا آکس فورڈ فائزر بائنٹوٹیک اور اس طرح کی سینوویک وغیرہ وغیرہ جو بھی یہ جتنی بھی میرے خیال میں کہ جہاں پر جو میں پڑھ رہا ہوں جو میرے سامنے جو یہ بات آ رہی ہے کہ امان نے جتنی بھی ویکسین ہے دنیا میں میرے خیال ہے سب کے اوپر بمندی نہیں لگائی آپ ان میں سے کوئی بھی لگا سکتے ہیں جو چار پانچ ویکسین ہیں ان میں سے کوئی بھی ویکسین لگا سکتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک منفی پی سی آر ٹیسٹ سٹیفیکٹ کیو آر کورڈ کے ساتھ آپ کو کرنٹینہ کو بھی نظر انداز کرنے میں مدد دے سکتا ہے اگر آپ کے پاس ایک پی سی آر ٹیسٹ ہے جس میں آپ کا کوویڈ نائنٹی کا جو رزلٹ ہے وہ نیگٹیو ہے تو آپ کو ادھر آکے کرنٹین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی پرواز آٹھ گھنٹے سے زیادہ لمبی ہے ٹانزٹ بھی شامل ہے نتیجہ اومان پہنچنے سے چینویں گھنٹے قبل کیے کہ ٹیسٹ کے لیے درست ہے اگر آپ کی جو فلائٹ آٹھ گھنٹے کی ہے اور آپ چینویں گھنٹے کے اندر اومان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جو سیٹیفیکٹ ہے جنہی کی پی سی آر ٹیسٹ ہے یہ درست ہوگا یہ لازم ہوگا اور چھوٹی پروازوں کے لیے آپ کو ملک میں داخلے کے لیے بہتر گھنٹوں کے اندر منفی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوگی اگر آپ چھوٹی پروازوں میں آ رہے ہیں مثلا ایک دو گھنٹے جس میں لگ رہا ہے جس میں تین گھنٹے لگ رہے ہیں اسی طرح جس میں چار گھنٹے لگ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کو پاس بہتر گھنٹے کا جو پی سی آر سیٹیفیکٹ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ ریجیسٹریشن کیسے کروانی ہے امان میں داخل ہونے کے لیے آپ کو تراستور ایپ پلس ایپ پر دیسیشن مکمل کرنی ہوگی ایک اپلیکیشن آئی ہے منسٹی آف ہیلتھ کی طرف سے جو کہ آپ نے اپنے موبائل کی اندر انسٹال کرنی ہوگی اور انسٹال کرنے کے بعد اس کے اوپر مکمل اپنی انفرمیشن سفری جو بھی آپ کی ٹکٹ ہوئی ہے جہاں پہ آپ جا رہے ہیں کون سا آپ کا ویزا ہے اور کون سا آپ کا جو فلائٹ ہے جسا اب اس کے اندر آپ نے فل کر کے اس کے اندر سیو کرنا ہوگا تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہو اگر آپ پہنچنے کی بجائے پی سی آئی ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے جو وہ ایپ ہے اس کو استعمال کرنا ہوگا اس کے اوپر ایجسٹر ہونا ہوگا اور سوار ان سے پہلے اس کی ادائیگی کرنا ہوگی امان میں ایک بار آپ کی جانچ کی جائے گی اور اسے اور ای بریسلٹ جانی کہ امان میں ایک بار پھر آپ کا کوئی ٹیسٹ کیا جائے گا اور ای بریسلٹ ہوتا ہے ایک گڑی ٹائپ جس کو ہم بریسلٹ واش بھی بولتے ہیں وہ اس کے اندر ایک کیو آر کوڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایک اپنا ڈوائس لگی ہوتی ہے ٹریکر ڈوائس ہم اس کو بولتے ہیں وہ لگا دی جائے گی اور آپ کی جانچ کی جائے گی اور اس بریسلٹ پہنے کے لیے دیا جائے گا جب تک کہ آپ کے نتائی تیار نہ ہو اگر آپ مصبت ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کو سات دن کے لیے کرنٹین کر دیا جائے گا اگر آپ کا ٹیسٹ مصبت آتا ہے یعنی کہ آپ کو کوبیٹ کی شکایت ہوتی ہیں تو آپ کو سات دن کے لیے کرنٹین کر دیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہوتل میں کرنٹین کر دیا جائے ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی البتہ ہوتل بوکنگ لازمی ہوگی اور اس کے علاوہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پھر دوبارہ ٹیسٹ کروانا ہوگا اگر آپ کے ادھر آکے مصبت ٹیسٹ ثابت ہوتا ہے کہ کرونا کا جو تھوڑا سا بھی آپ کو اوپر شک ہوتا ہے تو سات دن کا کرنٹین ہوگا اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ بھی ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا آپ کا جو منفی پی سی ایر ٹیسٹ کا نتیجہ ملنے پر ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کا جو جانی کہ دوبارہ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو آپ کا دوبارہ جو ہے نیگٹیو آ جاتا ہے ریزل تو آپ کا جو ہے کرنٹین ختم کر دیا جاتا ہے اگر آپ سفر سے پہلے انفیکشن سے صحت جاب ہو چکے ہیں تو آپ کو کرنٹین سے محسن نہ قرار دیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ سفر کرنے سے پہلے اپنا یہ مکمل طور پر آپ نے یہ صحت جابی آپ نے ویکسنسیشن کروالی ہے اپنے سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے اور سب کچھ کر لیا ہے تو آپ کو یہ کرنٹین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی یعنی کہ آپ کو کرنٹین کرنے کی کہیں بھی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کو نہ ہی کرنٹین کرنے دیا جائے گا آپ اپنے سیدھا کام پر جائیں گے اگر آپ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ آپ روانگی سے قبل مطلوبہ دینوں کے لیے الگ تھے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی پریشن نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اپنے دوستو عزیز ہو تاکہ اس کو لازمی سے شیئر کر دیجئے بار سب کے اوپر فیس بوک مسینجر انساگرام کے اوپر تاکہ بہت سے لوگ اس ویڈیو سے مستفید ہو سکیں امید کرتا ہوں میں نے سادہ سی زبان میں آپ کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگی ہوگی اگر پھر بھی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہے کوئی بات پوچھنا ہے کچھ سوال آپ کے ذہن میں اوپر ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن ہے وہاں پہ جا کر آپ اپنا سوال کیجئے گا انشاءاللہ ہو سکے تو میں ویڈیو بنا دوں گا سب کے لیے اس سوال کے اوپر نہیں تو آپ کو وہی پہ میں آپ کا آنسر جو ہے آپ کے سوال کا آنسر کر دیا کروں گا انشاءاللہ آپ کو کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے تمام سوالوں کے جوابات میں دینے کے لیے تیار ہوں آپ بس کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں اوپرے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے کمنٹ کر دیجئے گا آپ کو آنسر مل جائے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات اللہ نگبان